دوست دوستوں میں بدھیبلا سرائکا ہم میں ابھی ابھی آیا ہوں اس میں نہ ہوں اس میں سمسیاہ کیا ہے لائیویو sensör کیا کارن ہے کہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس کے پوری جانگائی دوں گا کہ کیسے چیک کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ کیا خراب ہے تو میں اس ویڈیو کو آئند تک دیکھئے اور یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے اور دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو ضرور لائک کر دینا تو سب سے پہلے دوستوں میں اس کو کیا کرتا ہوں اور دوستوں ایک چیز اور تو جب بھی اب ہم انجن کو ہم پوری کمیاں چیک کریں گے کہ اس میں کیا دکت ہے کہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے میں چاہیے ہینڈل تو ہینڈل ابھی لینے گئے ہیں تو میں ہینڈل لے کر آتے ہیں جب آپ کو دکھاتا ہوں اور دوستوں کمیاں اس کی لائک دکھائے جائیں گی اور میں آپ کو چیک کرتے ہوئے دکھاؤں گا اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں چٹ کر رہا ہوں دیکھتے ہیں اس میں کیا دکت ہے اور دوستوں ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں مارا تیجی سے پیوgrenis دوستوں ڈیوان lift سمجھ گیا ہوں اس میں کیا دکت ہے پڑ آپ کو سمجھانے کیلئے مجھے توساب کو بتانا ہوگا تو تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ تو دوستوں اگر آپ نوزل کی بات کریں تو نوزل تیل دے رہا ہے نوزل کیوں تیل دے رہا ہے کیونکہ نوزل میں ایک ساؤنڈ آ رہا ہے آپ اس طرح پکرئیے تو آپ کو پتا چل جائے گا ساؤنڈ اور اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں آپ کمپریسر کی کیونکہ سٹارٹنگ کے لیے تیل کی سپلائی اور کمپریسر دو چیز کی جیدورت ہوتی ہے تو اس کی اگر کمپریسر بات کریں کھونٹی نیچے ہے تو اس کا جو کمپریسر ہے یہ یہاں سے سانس لے رہا ہے دیکھئے تو اس کا کمپریسر گول ہو چکا ہے یعنی کمپریسر ہے پر بہت زیادہ کم ہے تو میں کیا کرنے والا ہوں اس کو کھولنے والا ہوں دیکھنا ہوں کہ ہیڈ میں کیا دکت ہے کہ یہ رنگیں دکت ہیں تو ویڈیو میں بنے رہی ہے میں اس کے بعد ایک اور دو اور یہ چار نکھ کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کھول لیا اس کے بعد پھرس ایک بار کمپریسر چک کریں گے تو دیکھئے یہ ایسے ہی پورا پیہ گھوم جا رہا ہے یہ دیکھئے پورا پیہ ایسے گھوم جا رہا ہے اس کا کمپریسر ختم ہم دیکھتے ہیں کمپریسر کس کے قارن ختم ہے ہیڈ کے قارن یا کوری رنگوں کے قارن ہم نے اس کا ہیڈ نکال لیا ہے اس کے بعد اب اس میں ہیڈ کو پہلے چک کریں گے کہ ہیڈ کی جو والے ہیں وہ کہیں لیک تو نہیں ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد لیک تو میں آپ کو کیسے چک کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چک کرنا ہے تو اس کے بعد دوستوں میں میں پانی لے کر آتا ہوں اس کے بعد پھر اس کی سیٹنگ دیکھیں گے ہیڈ پہلے چک کریں گے ہم تو دوستوں یہ رہا ہیڈ آپ وال دیکھ سکتے ہیں اس کی تھوڑا سا وال نیچے چلی گئی ہیں یہ وال لیک ہو چکی ہیں سائد پر میں بھی کنفر نہیں کہہ سکتا پر پانی ڈال کے ہم اس میں چک کرتے ہیں دوستوں پانی لے کر آتا ہوں میں اس میں ڈالیں گے اور اس میں تو ہم اس میں ہی ڈالیں گے ایک میں پتا چل جائے گے کہ وہاں لیک ہیں اس کے بعد اگر لیک ہوئی تو ہمیں گرین کرنا پائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں گرین کیسے کرنا ہے اور پھرال تب ہی ہیڈ کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد رنگیں کھولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ وال ہماری لیک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو ہم اس کی دونوں والے لیک گرین کریں گے پر اس کے پہلے ہمیں بھی اس کی رنگیں بھی چیک کر لیں گے ہمارا ہیڈ تو خراب پر رنگیں بھی چیک کریں گے ہم تو ہم نے اس کی رنگیں نکال لیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں اس کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا دکت ہے تو ایسے رنگیں میرے حساب سے خراب رنگوں میں ہلکا گئے پر پر اتنا چلے گا تو ہم کے والے ہیڈ ہی ریپیئر کر دیں گے اور اسی اسی طرح چلا دیں گے اس میں تو دوستوں اس کی سیٹنگ آپ کو رنگیں سیٹ رنگے کیسے سیٹ کرنا ہے اس کا ویڈیو میں ابھی آپ کو اس کے بعد یہ جو رنگیں ہیں انہیں چاروں طرف میں لگا دوں اس کے بعد دوستو رنگے کا ویڈیو میں الگ سے آپ کو دے دوں گا اور میرے چینر میں پڑا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو سیٹ کر کے اور ہیڈ کیسے ریپیئر کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں اس کی رنگیں خراب تو نہیں تھی پر میں دیکھوں آپ کو دکھا دوں گائپ اس کا گائپ ایک بھی نہیں ہے اتنا تو ہوتا ہی ہے پھر اس میں کیا کارن کیا ہوا ہے کہ مجھے نئی رنگیں ڈالنے پڑے گی یہ جو آئل پمپ آئل رنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی نکلی تھی تو میں اسی لئے آئل رنگ کے چلتے میں پوری رنگیں کا سیٹ ہی بڑھل دوں گا جس سے ہمارا انجن کی اچھی کمپریسر بھی ہو جائے گا اور طاقت بھی تھوڑا سا بہ جائے گی تو دوستو ہم نے رنگیں مارکٹ سے لے آئی ہیں اور یہ ہماری گیس کٹ ہے جو خراب ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کہ اس کو گیس کٹ بھی چینج کر دیں اور دوستو رنگیں سیٹ کیسے کرنا ہے اس کا ویڈیو الگ سے میرے پاس کئی سائے پڑے ہیں اگر آپ دیکھ لینا جا کے تو میں رنگیں سیٹ کر کے آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں آگے آپ کو کیا کرنا ہے تو ہم نے اس کا ہیڈ گیس کٹ نئی ڈال کے ہیڈ کو بیٹھا دیا ہے ہیڈ بیٹھانے کے بعد یہ چار نٹ لگا دیئے ہیں اس کے بعد اس کے ٹیپٹ کور اس کے بعد ٹیپٹ لگا دیئے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اب نوزل دیکھتے ہیں تیل کے دے رہا ہے کی نہیں؟ دیکھ سکتے ہیں نوزل کا اسپریس دے رہا ہے اس کا متلاب ہمارا نوزل سائی ہے اس کے بعد اس میں ہم لگا کے اور آپ کو اسٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد اسپیں شانساتیں ٹیٹ کر دیئے اب اچھے ٹائٹ کر دیں اس کو اس کا کیا کر دیکھتے ہیں کیا اسٹارٹ کے دکھلے موسیقا 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 ہماری والے ہوتے ہیں پس راڈ ہوتے ہیں جو پس راڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پس راڈ ہے یہ ہماری یہ جو اس میں بیچ میں ایک اثر پرتی ہے آپ دھیان سے دیکھئے یہ چھلا رہا یہ یہ دیکھئے دوستوں یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا چلتے چلتے اس کی جو ٹیپٹ ہے یہ نکل گئی تھی تو اس کو ہم نے جو جن کے انجن کے مالک ہیں انہوں نے اسے لگایا تھا پر وہ صحیح لگا رہی تو میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں لگانا کیسا ہے اس کو اور اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے چلا چلیے دوستوں میں اس کو کھول لے رہا ہوں یہ جو چار نٹ ہیں اس کے بات بھی آپ کو دکھاتا ہوں چانہے کے بات میں نے اس کو لگا لیا ہے اس کے باد دوستوں یہ یہ ہوتی ہیں یہ ان کو نکال لینا ہے ان میں سے دو سسٹیم ہوتا ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ کونسی وال کی صرف ان میں یہ جو ہلکا ہے یہ ایک موٹا ہے ایک پتلا ہے یہ واہلا تو یہ واہلا پتلا جو ہے یہ واہلا رہے گا یہ خونٹی طرف یہ جو ہماری خونٹی دیکھ رہے ہیں یہ اس طرف رہے گا تو سب سے پہلے ہمارا یہ آئے گا یہ جو موٹا ہے اس کو اس طرف سے لگانا ہے یہ جو کٹ ہے یہ اس طرف رہے گا تو سب سے پہلے اس کو لگا دینا ہے آپ کو اور اس کے بعد دوستوں جو ہمارا یہ ایک اس میں بوس ہے تو یہ اس کو ایک بوس لگا دینا ہے آپ کو یہ اس کے میں پڑے گا اس میں کوئی نہیں اس کے بعد دوستوں یہ جو ہماری دوسری والی ہے جو اس کا کٹ بلکل پلین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ کوئی زیادہ موٹا نہیں ہے تو اس کے پہلے بعد میں ہم کو اس کو لگا دینا ہے دوستوں دھیان سے لگانا کی جو اس کے بعد دوستوں اس میں سب سے پہلے مین امپورٹڈ چیز جس میں کٹ دیئے ہوگا آپ کا یہ جو دوستوں یہ جو دوستوں اس میں جو کٹ ہے اس کو اس میں پھنسنا چاہیے چھے دیں تو آپ ہم کیا کریں گے اس کو ہلکا سا پیچھے کریں گے اور اس کو گھومائیں گے نہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آ سکے ہمارا جو یہ تو اس کے بعد ہم اس کو جس سے کی ہمارا گھومائیں گے نہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے لگا دیں گے جس سے ہمارا جو اس میں کٹ دیئے ہے یہ اسی میں پھنسے ہمارا جو ابھی کٹ ہے دوستوں یہ دوہر سا بھی دشترز کردہا ہے کیا کریں گے اس کو ہلکا سا موبائل مطلب سکھاوتا ہے سکھاوتا ہے سکھاوتا دوستوں یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں دوستوں یہ جو یہ آپ جو کٹ ریکھ رہے ہیں اس میں کٹ اس میں جو ہمارا یہ جو روڈ ہے یہ بلکل فٹ ہے مطلب یہ آپ اچھے سے دیکھ لیں میں ابھی دکھا نہیں پا رہا آپ کو مطلب یہ جو ہمارا کٹ ہے اس میں آپ دیکھئے گا جو یہ روڈ ہے اس میں چھے دہتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ دوستوں ہمارا جو اس کا نٹ ہے اس کا جو ہے نٹ اس کا مطلب کہیں گر گیا تو ابھی ہم مارکٹ نہیں جائیں گے ابھی بنائیں گے اس کے بعد پھر بعد میں اس کا جو نٹ ہے اس کو الائیں گے تو دوستوں یہ کمپلیت ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سی ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس نے لگا کے آپ کو اس کی سیٹنگ بتا رہے ہیں جو پوس راد ہیں یہ جو اچھے سی بیٹھا لیں مطلب آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پلا جو ہوتا ہے اس کو کھول کے چیک کر لیجئے ہمیں تو پتا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سیٹ کر لیا اس کے بعد ہمارا اس کو آپ کو اچھے سے سیٹ کر لینا دوستو میں ویڈیو اچھے اچھے لاتا رہتا ہوں تو آپ کو میرے چینل کو سبسکراب کر لیں جس سے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکے دوستو اب اس کے بعد اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے جو نٹ ہے ہم نے نٹ لکٹا ٹائٹ کر دینا ہے اور دوستو ہم نے اس کا ہیڈ کھولا نہیں تو ہم اس کی ٹائپٹ نہیں سیٹ کریں گے پھر بھی سیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پسٹن ٹاپ میں اور دونوں والوں میں ہماں تک سکتے ہیں ہم Wade کا دینا ہے پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ہی سٹارٹ کرے دکھاتے ہیں ہم نے اس کو سٹارٹ کر Wekmac دیکھتے ہیں اس میں کا ہمستے اگل باقی موسیقی